بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا جیلمی ویسے تو یہ راگ الابتہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح حدیثوں کا اتنا زخیرہ موجود ہے کہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ساڑھے کو صاحب سترہ اتنا مواد ہے کہ وہ ہی نہیں مگتا عمر نو بھی مل جائے تو ہمیں کا ضرورت ہے کہ ہم مطلب جسنا ہمارے پاس صحیح حدیثیں اتنی ہے کہ ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے اس قسم کے دعوے مرزا جیلمی سادہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کرتا رہتا ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے مرزا جیلمی نے بہت ساری بے بنیاد روایات بیان کر رکھی ہیں اور پھر بالخصوص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹے الزام لگانے کے لیے اس نے بہت ساری کمزور بے بنیاد بلکہ جھوٹی روایات بیان کی ہوئی ہیں اسی سلسلے میں ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس نے ایک روایت بیان کی ہے پہلے خود مرزے کی زبان سے آپ وہ روایت سن لیں ابو سفیان نے کوشش بھی کی کہ حضرت علی کو پمپ کیا جائے اس حوالے سے وہ بھارا جائے کہ یہ بنو ٹائم کے جو اس سے حضرت ابو کرسدی کو چن لیا گیا ہے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تو مسلمان ہوا ہے تب بھی اسلام کا دشمن ہے جب کافر تھا تب بھی اسلام کا دشمن ہے انہوں نے اس مشورے کو ریجیکٹ کر دیا یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ تُو پہلے بھی اسلام کا دشمن تھا یعنی اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد بھی اسلام کا دشمن ہے کتنے سخت الفاظ ہیں اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت ظاہر کرنے کے لئے اس نے یہ روایت بیان کر دی لیکن حوالہ نہیں دیا یہ روایت صحیح سند کے ساتھ کہیں بھی ثابت نہیں ہے ہمیں یہ روایت دو سندوں کے ساتھ ملی ہے ایک سند مستدرک حاکم میں ہے حدیث نمبر ہے 4524 لیکن اس کی سند میں ایک راوی ہے ابو شانسہ الکندی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ تاریخ القبیر میں کیا ہے ابن ابی حاتم رحمت اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ الجرہ والتعدیل میں کیا ہے لیکن اسماع رجال کی ان کتابوں میں اس کی توسیق کہیں نہیں ملتے اس روایت کی ایک اور سند مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے لیکن وہ سند منکتے ہے کیونکہ اس میں یہ واقعہ نکل کرنے والا ہے ابن ابجر راوی یعنی ابن ابجر یہ واقعہ نکل کرتا ہے اور یہ راوی وہ ہے جس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہی سیرے سے نہیں پایا بلکہ ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے اس کو تبع تابعی شمار کیا ہے تو جب اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہی نہیں پایا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو اس نے یہ روایت کیسے سنی ہے وہ راوی مجہول ہے جب سند منکتے ہے تو مرزے کے اصول کے مطابق یہ روایت جالی ہے ہم آپ کے سامنے اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اسی بنیاد پر مرزے نے ایک روایت کو جالی کہا ہوا ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں ایک روایت موجود ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے گھر گئے اور وہاں کچھ سخت الفاظ کہے تو اس روایت کا تذکرہ کرتے ہوئے تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مرزے نے جو بات کی ہے وہ ذرا آپ سن لیں تو میں نے اس کے آواز خلاف آواز بلند کی کہ میں اس روایت کو صحیح نہیں مانتا اور وہ کیسے مولا ساکھ صاحب ان دنوں زندہ تھے میں نے ان سے یہ چیز خود ڈسکس کی تھی ان کا بیٹا یہ روایت ہی جالی ہے میں نے کہا کیوں وہ کہنے لگے اس میں جو راوی ہے نا حضرت عمر کا غلام زید بن اسلم اور اسلم جو ہے وہ حضرت عمر کا غلام تھا حضرت عمر کا غلام اسلم اس وقت حضرت عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جس زمانے کا یہ واقعہ رپورٹ کر رہا ہے وہ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں ان کے پاس آیا اور یہ واقعہ تو حضرت بکر کا ہے تو یہ اس نے سند بیان نہیں کی ہے پھر میں نے شیخص بیلی زیس صاحب سے بھی ڈسکس کیا انہوں نے کہا یار میں اس حدیث کو پہلے تو صحیح سمجھتا تھا لیکن مجھے فیصلہ باد سے بابا جی نے کال کی کون مولین صاحب مولین صاحب جو ہے شیخ صاحب کے بھی استاد ہیں ادمنوں میں تو مجھے انہوں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ یہ روایت کو اگر آپ صحیح مانیں گے تو حضرت عمر کو کیسے بچائیں گے یہ تو سند ہی پوری نہیں ہے اس کی کیونکہ جو راوی بیان کر رہا ہے اس نے وہ زمانہ نہیں پایا اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم اس کی روایت قبول کر لیتے کہ کسی اور صحابی سے سنا ہوگا تابع کی روایت چھوٹی بھی نہیں قبول ہوتی تو حضرت عمر کے بارے میں جو روایت ہے اس کو پھر شیخ صبح صاحب کہتے ہیں کہ میں ابھی اس کو صحیح نہیں مانتا اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے اسلم لیکن چونکہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں نہیں آیا تھا تو اس بنا پر مرزے نے کہا بنیاد یہ بنائی کہ چونکہ اس نے وہ زمانہ نہیں پایا اب اس نے کسے بات سنیا میں نہیں معلوم اگر وہ صحابی ہوتا تو ہم مان لیتے لیکن وہ تابعی ہے جب ایک تابعی جو سیدنا فروغ عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بھی ہے لیکن چونکہ اس واقعہ کے وقت موجود نہیں تھا اس بنیاد پر یہ روایت مرزے کے نزدیک صحیح نہیں بلکہ مولانا عساق صاحب نے اس کو جالی کہا اور مرزے نے بھی کہا کہ مولانا عساق صاحب کا موقف مضبوط ہے یعنی یہ روایت جالی ہے مرزے کے نزدیک بھی تو اسی طرح ابن عبجر جو راوی ہے اس روایت میں جو ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مرزے نے بیان کی ہے یہ ابن عبجر تو بہت باد کہہ اسلم سے بھی بہت باد کہہ نہیں ہے جالی ہے تو پھر ابن عبجر کی روایت کہاں سے صحیح ہو گئی بہرحال اس روایت کی دو سندے ہمیں ملی ہیں اور دونوں سندے ہی صحیح نہیں ہیں ہم نے آپ کے سامنے اس کی تفصیل پیش کر دی ہے اب ایک کمزور اور بے بنیاد روایت کا سہارا لے کر سیدنا ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق منفی ذہن بنانا کیا انصاف کا یہی تقاضی ہے جبکہ ادھر خود مرزہ یہ اصول بیان کرتا ہے کہ کسی عام مومن پر بھی بغیر کسی مضبوط ثبوت کے الزام لگانا درست نہیں ہے جب تک آپ کے پاس پروپر ثبوت نہ ہو آپ کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کریں اس طرح کسی مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ کے اوپر پلیز اس طرح کے الزامات نہ لگائیں تو کیا مرزہ جیلمی کی ہاں سیدنا ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعوذ باللہ اتنا حق بھی نہیں ہے جتنا ایک عام مومن کا حق مرزہ جیلمی اپنے اوپر سمجھتے ہیں